اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیڈی ٹی وی اور میں ہوں آجل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کے پیش کردہ مسائل اور درخواست نے سن کر ریلیف بارے احکامات جاری کیے پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکارون فائف سینٹر میں نوے ہزار پانچ سو تیتیس ایمجنسی کالز محصول ہوئیں پانچ ہزار سات سو پینتالیس کالز پر بروقت ریسپونٹ کیا گیا جبکہ چوبن ہزار چھ سو پانچ کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفیک آوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار چار سو ستائیس الیکٹرونک چلانج جاری کیے گئے ورچل پٹرولنگ افسران نے کیمنوں کی مرد سے 1310 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی پینتیس میں سینئر مینجمنٹ کورس میں شامیل افسران کا سینٹرل پولیس آفیس کا مطالعہ تھی دورہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اسلام آباد سے آئے وفت میں مختلف گورنمنٹ سویسز گروپس اور کیڈر کے 18 افسران شامل تھے پولیس ٹریننگ کالیج لاہور میں چار روزہ سپورٹس گالہ کی اختتامی تقریب پنجاب پولیس سپورٹس گالہ میں سوا بھر کی ریجنل ٹیموں نے شرکت کی شاباش بکھر پولیس شاباش تھانا صدر دریاء خان پولیس کی بڑی کاروائی ایک کٹیگری کا اشتہاری گرفتار راولپنڈی جاتی پولیس کی کاروائی مویشی چوری کی وارداتوں میں ملوث تین ملزمان گرفتار چوری شدہ مویشیوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی رکم بھی برامد سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہلے خانہ سے ملاقات آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کے پیش کردہ مسائل سن کر اور درخواستیں سن کر رلیف بارے احکامات جاری کیے آئی جی پنجاب نے کونسٹیبل آسیم شہزاد کونسٹیبل مختار احمد کونسٹیبل محمد رمضان سب انسپیکٹر محمد پرویز سب انسپیکٹر سناولہ سب انسپیکٹر زفر محمود اور باورچی ندیم کی درخواستوں پر فوری کاروائی کے احکامات جاری کیے پولیس ٹریننگ کالیج لاہور میں چار روزہ سپورٹس گالا کی اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا پولیس کے بعد صلاحیت نوجوان کھلاڑیوں نے مختلف کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سپورٹس گالا کی اختتامی تقریب میں جیتنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے گئے فیصلہ باد ریجن نے سپورٹس گالا میں سب سے زیادہ سکور حاصل کر کے ٹرافی اپنے نام کی کمانڈنٹ محبوب اسلم کی طرف سے فیصلہ باد ریجن کو ٹرافی کے ساتھ ایک لاکھ روپے کیش انعام بھی دیا گیا ہر کھیل میں اول آنے والے کھلاڑیوں کو دس دس ہزار روپے کے کیش انعامات دیے گئے کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالیج لاہور محبوب اسلم اللہ نے کھلاڑیوں کی حوصلہ فضائی کی اور ان کی قابلیت کو سرہا محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 179 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 155 پنجاب انیورسٹی 147 اور سیف سٹیز ایتھارٹی میں 140 ریکارڈ کیا گیا بلاشوہ سموک مختلف امراض کا بائیس پن رہی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں مہرین سعید کی ان ایڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح ووک پہ جانے والے شہری سموک سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال شکینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموک سے بچاؤ کے لیے زیادہ اعتیاد کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموک میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموک پھلانے والوں کی طلاب ون پائیف پہ دیں صاف محول محفوظ لاہور 35 سینئر منیجمنٹ کورس میں شامل افسران کا سینٹرل پولیس آفیس کا مطالعہ آتی دورہ نیشنل انسٹیٹوٹ آف منیجمنٹ اسلام آباد سے آئے وفد میں مختلف گورنمنٹ سرویسز گروپس اور کیڈر کے 18 افسران شامل تھے ایڈیشنل آئی جی پنجاب سلطان احمد چودری نے سینئر منیجمنٹ کورس میں شامل افسران سے ملاقات کی وفد کے شرقہ کو پنجاب پولیس کی ورکنگ پبلک سرویس ڈیلیوری پروجیکٹس اور فیلڈ فارمیشنز بارے آگاہی دی گئی وفد کے شرقہ نے پولیس ورکنگ انفرارسٹریکچر ڈیولپمنٹ اور پیشاورانہ چیلنجز بارے مختلف سوالات بھی پوچھے یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سیٹیز ایتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز